جو ابھی انفان قادر صاحب نے تفسرہ کیا کہ یہ بھی ساتھ اکٹھے ہو جائے نہیں تو کل کوئی ان کی باری بھی آئی کھڑی ہے ایسی سوٹے حال ہیں نہیں یہ قادر صاحب کی جو خواہش ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو اس وقت اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ یہ دوروں پر پیپلز پارٹی اور نون والے اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو اس وقت ڈا رہے ہیں پر نیب پکڑ لے گی ادارہ ان کے پیچھے ہیں کہ امکان ہے ایسا خطرہ ہے کہ زداری صاحب کو پکڑا جائے ہے خطرہ اثاروں کا جو نواز شریف اور شباز شریف کو پکڑ لیا تو زداری صاحب کو بھی پکڑ لیں گے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس در سے کٹھے ہو رہے ہیں ورنہ یہی فضل الرحمان جب صدارتی امیدوار بنا تو اس کو تو قبول کرنے میں کیسے پتا نہیں میں حکومت کا حصہ کوئی نہیں ہو اس لیے میرے پر وہ لزام نہیں لگ سکتا کہ مجھے کیسے پتا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے نا آثار دیکھتے ہوئے میں یہ تجزیہ ضرور دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اکٹھے کوئی نہیں ہونا پی ٹی آئینے ان کے ساتھ جیسے قادر صاحب نے کہا ان لوگوں نے اکٹھے ہونا یہ ماضی میں بھی اکٹھے ہوتے رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پکڑے جانے کے ڈر سے اکٹھے ہوئے اور کیا ڈر ہے جیسے وقت آج یہ مہینہ پہلے بھی اکٹھے ہونے کا موقع تھا اگر یہ پہلے دن سے اکٹھے ہو کہ ان کو ٹف ٹائم دیتے تو پی ٹی آئی تو ہل بھی نہیں شکتی تھی شعباز شریف کو جب نومینیٹ کرنا تھا اور آج بھی میں آپ کو اس نے کہا تھا کہ وہ زداری صاحب آج بھی اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے ساری اپوزیشن صحیح معنوں میں تو پی ٹی آئی آج بھی اسمبلی میں ہل نہیں شکتی میں آپ کو یہ بتاؤں مگر یہ ہونا نہیں ہے یہ ایک وقتی وہ ہے یہ کیس کام آئیں گے یہ گزر جائے گا یہ کیس کام آئیں گے کیونکہ جو کیس پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ جن کے ساتھ یہ جا کے بیٹھ کے لائنس کرنا چاہتے ہیں ان سے بہت تکڑے ہیں